السلام علیکم فضائل عامال پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس سے پہلے اس کے پہلے سب بنا معاف ہو جاتے ہیں پس اس صورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعیمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے اور یہ دنیا و آخرت کی مسئبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے اس صورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے جو بوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو شخص جانوروں کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو کھانا تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظامیں ہو تو اس پر نظامیں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ